کونی درندے میرا نام آسیا ہے ایک وقت تھا جب مجھے بھوتوں اور جنات پر ذرا برابر بھی یقین نہیں تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے بھائی نے خود کشی کی تھی مجھے آج بھی یاد ہے اس کا وہ بے جان جسم جو پنکھے سے لٹک رہا تھا اس کا چہرہ یوں لگ رہا تھا کہ نا جانے کون سا غم تھا جو وہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا اس کی موت سے پہلے اسے لگتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی جن لگ گیا ہے وہ اکثر راتوں میں چلانے لگ پڑتا تھا نہیں نہیں بس پلیس چھوڑو پلیس میرے ماں باپ نے بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے مگر اس کے وسوسے ختم نہیں ہوتے تھے اسے لگتا تھا کہ اس کی چیزیں کوئی اٹھا کر لے گیا ہے وہ اکثر کہتا تھا کہ رات کو اس کی کھڑکی اپنے آپ کھل جاتی ہے اسے لگتا تھا کہ ہر لمعہ کوئی اس کی گردن پر ہاتھ تھمائے رکھا ہے مگر میں اس وقت بڑی پریکٹیکل تھی اس کی بات پر مجھے ذرا برابر یقین نہ آیا میرے بھائی کی موت کے تین دن بعد جب میں تھک ہار کر اپنے بستر پر لیٹی تو روتے روتے بہت جل سو گئی رات کے بارہ بجے ہوں گے جب تھنڈی ہواوں نے مجھے میری نیند سے بیدار کیا میں نے دیکھا تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی مگر میں نے تو کھڑکی باند کی تھی برحال میں نے اس بات کو اتنی اہمیت نہ دی اور کھڑکی باند کر دی پھر میں اپنے کمرے کے ساتھ انسلک واش روم گئی جب واپس آئی تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی میرے دل میں ایک عجیب سا خوف ڈالا کھڑکیاں اپنے آپ کھل جاتی ہیں میرے بھائی کی کپ کپاتی آواز میرے کانوں میں گنجی میں نے بھاگ کر کھڑکی باند کی پیچھے مڑی تو دھڑام سے کھل گئی میں نے زور سے دبا کر اسے بند کیا تو ایک زوردار چیخ میرے کانوں میں آئی اور وہ مخلوق میرے سامنے آئی اس کا جسم کالے رنگ کے روب میں چھپا تھا اس کا بس چہرہ نظر آ رہا تھا اس کا چہرہ سفید تھا جگہ جگہ کٹ لگے تھے اس کے پیلے دانت کافی بڑے تھے وہ چلاتی میری طرف لپکی اور میں ڈر کے بھی ہوش ہو گئی صبح اٹھی تو میں اپنے بستر پر تھی مجھے لگا کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہے مگر خواب نہیں تھا اور یہ بات مجھے اس وقت سمجھ آ گئی میری گردن پر مجھے کسی نے گریفت میں سوچ کی مگر وہاں کوئی نہیں تھا میرے بھائی کا قتل ہوا تھا یہ سوچ میرے دماغ میں اڑنے لگ پڑی چھوڑوں گی نہیں میں اس درندے کو میں نے رو رو کرہد کیا میں بھلے ہی جنات کو نہیں مانتی تھی مگر مجھے ہورر فلمس بڑی پسند تھی مجھے پتا تھا کہ اس درندے کا کیا کرنا ہے میں بھاگتی نیچے گئی میں نے فرج میں سے ایک بوتل نکالی آبِ زمزم یہ کسی نے ہمیں دی تھی میں نے اس کو جلدی جلدی کھولا اور پانی اپنی گردن پر ڈالا میری گردن جل اٹھی اور مجھے اس مخلوق کی وہ ہول ناک چیخ پھر سے سنائی دی وہ میرے والدین کے کمرے میں تھی میں وہ بوتل پکڑے بھاگتی ان کے کمرے کی طرف گئی میں نے دروازہ کھولا تو حیران ہو گئی میرے بابا اور ماما گھر نہیں تھے وہ مخلوق تھی بس وہاں میری امی کے کپڑوں میں نہیں یہ نہیں ہو سکتا وہ درندہ جس نے میرے بھائی کو مارا تھا وہ میری ماں تھی وہ میری طرف لپکی تو میں اچھل کر ان کے سامنے سے ہٹی انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے ان پر آبے زمزم چھڑک دیا وہ چلانے لگ پڑی چلاتے چلاتے وہ اس دنیا سے چل بسی کچھ دیر بعد میرے بابا گھر آئے تو میں نے انہیں سارا قصہ سنا دیا میں ان کے گلے لگ کر رو رہی تھی کہ اچانک میری گردن میں شدید درد اٹھا میرے بابا میری گردن کاٹ رہے تھے میں چلائی بلکائی پینے ہزار منتیں کی مگر وہ نہیں رکے اور پھر وہ میرے جسم کا سارا خون چوس گئے آج اس بات کو ایک ہزار سال گزر چکے ہیں اب میں اور میرے بابا ایک ساتھ لوگوں کا خون چوستے ہیں